ہائی فرینڈ کیسے ہیں آپ لوگ آج میں اپنے لیپ ٹپ لینوو ایڈیا پیڈ اس 340 کی ریم اپگریڈ کرنے جا رہا ہوں اس لیپ ٹپ میں بائٹ فار 4 جی بی کی ریم ہے اور میں 8 جی بی کی ایک نئی ریم کو ایڈ کروں گا تو میرے پاس ٹوٹل ریم 12 جی بی کی ہو جائے گی اس کام کے لیے لیپ ٹپ کے کون سے سکریو کو اپن کرنا ہے لیپ ٹپ کہاں سے اپن کرنا ہے کیسے کلوز ہونا ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لیپ ٹپ میں فری سلوٹ چیک کرنے کے لیے آپ سرچ بار میں لکھیں ایم ایس کر لکھ اینٹر پریس کریں اس کے بعد آپ جائیں سٹارٹ اپ مینیو میں اینڈ دن اوپن ٹاسک مینیجر پھر آپ جائیں پر فارمنس میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میموری میموری پہ کلک کریں یہاں پہ آپ دکھائے گا چار جبی کی ریم ہے کرنڈر لی اس کے اندر اور نیچے آجیں سپیڈ یہاں پہ آپ کو اس کی سپیڈ دیکھائے گا اپنے چار جبی کی ریم ایٹ کرنی ہے یا آٹھ جبی کی اس کے لیے آپ جب بھی ریم پرچیس کریں تو سپیڈ کا خیال رکھیں کہ سیم سپیڈ کی ریم آپ پرچیس کریں سلوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ون آف ٹو ہے اس کا مطلب ہے دو سلوٹس ہیں اور ایک یوز ہو رہا ہے اور ایک ایمٹی ہے آپ ماؤس کس پر لیکے جائیں گے تو یہاں کو دکھا دیتا ہے سلوٹ ون ایمٹی ہے اس سلوٹ ٹو میں فور جی بی کی ریم لگی ہوئی ہے چلے ہم اپنی دیکھتے ہیں کہ اس کے سکریو کہاں سے اپن ہونے ہیں اور ریم کو کیسے انسٹ کرنا ہے فری سلوٹ میں جی فرینڈ ابھی اس کو اپن کرنے کے لیے میں چاہیے سکریو ڈرائیور اور اس میں نمبر آف سکریو ایک دو تین چار پانچھے سات آٹھ نو دس یہ دس سکریو ہم نے اپن کرنے تو اس کے بعد ہم اس میں یہ ریم کو ایٹھ جی بھی کی ہے اب ایٹھ کریں گے فری سلوٹ میں چلے سب سے پہلے ہم اس کے سکریو اپن کرتے ہیں موسیقی موسیقی اوکے ناظرین ابھی ہم نے لیپ ٹاپ کے سب سکریو اپن کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکریو اپن ہو گئے ہیں اور ہم نے اس کا توور اپن کیا ہے ہم اس کو اٹھاتے ہیں اور یہ ہے آپ کا لیپ ٹاپ یہاں پہ لگی ہوئی ہے آپ کے لیپ ٹاپ کی ریم یہ لگا ہوا ہے آپ کے لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈسک اور یہ لگی ہوئی ہے بیٹری اور دس اس دہ فین کیسنگ کو ہم کھولیں گے اس کوور کو اپن کریں گے اور اس کے اندر فری سلوٹ ہے جہاں پہ ہم نے اپنی نیو ریم کو انسرٹ کرنا ہے always remember before inserting new ram we have to disconnect the battery first and then we have to insert the new ram ram insert کرنے کے لیے ہم کو لیپ ٹاپ کیے کیسنگ کھولنی پڑے گی آپ کو یہ ایرونی زر آ رہا ہے اس ایرون کیا ہے دو لک ہے ہم نے یہ دو لک اپن کرنے ہیں first we have to open this two لک اور دو لک یہاں پہ ہیں ان کو ہم نے کسی سکریو ڈریور سے ایک ناخون سے پیچھے کرنے اس سے یہ کیسنگ اپن ہو جائے گی جس طرح یہاں میں نے کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسنگ open تو ابھی اس طرح یہ کیسنگ اپن ہو گئی ہے اور یہ ایک built-in ram ہے already 4 gb کی جو لگی ہوئی ہے اور یہ free slot ہے جہاں پہ ہم new ram کو add کریں گے ابھی in this free slot now we have to insert the samsung 8 gb new ram اس کے لیے آپ نے اس کو سب سے پہلے دیکھنا ہے slot میں in کرنا ہے and then put it downward push it downward سو یہ ان دو lock میں lock ہو جائے گی and done ابھی ہم نے اس کی جو casing اتا رہی تھی ram کے اوپر cover کی وہ casing ہم واپس لگائیں گے لگانے کا طریقہ بھی بلکل ویسا ہی ہے آپ نے اس کے پر ram کی casing جسا ہوتا رہی تھی ویسے ہی لگا کے اس کے سیٹ پہ جو lock ان lock کو دوبارہ سے close کر دینا ہے اور اب بھی ہماری casing بند ہو گئی ہے ramp ہم نے archivic add کر دی ہے اب بھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی cap کو جس طرح کھولا تھا اسی طرح واپس بند کر دینا ہے اس کے سیٹ پہ lock ہے اگر آپ دیکھیں یہ lock ہے آپ نے ان locks کو بلکل صحیح بٹھانا ہے ان کی جگہوں پہ اور پھر screw لگا کے tight کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ بیٹھ گئے ہیں lock کے لیے آپ اس کو press کریں گے تو lock automatic بیٹھنا شروع ہو جائیں گے you can see it's properly close موسیقی موسیقی